بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کوکنگ نے آج لائف کو مسید ایزی کرنے کے لیے کیسی ریسپی لے کے آئی ہوں جس میں جو کوکنگ ہے ہمیں بہت ہی کام کرنی پڑے گی ہاں جی آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں مکرونی چار تو چلے آئیے بنانا سٹار کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے وارٹر کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ون کپ جو ہے وہ میں مکرونی ایڈ کروں گی اور ہم اس کو ایٹ منٹ تک وائل کریں گے اس میں بس میں ہاف ٹی سپون جو ہے سارٹ کے ایڈ کروں گی ہم نے آئل کو بلکل نہیں ایڈ کرنا لیجئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم جو مکرونی ہے اس کا جو وارٹر ہے وہ ہم ڈرین کر لیں گے یہ دیکھیں نائنٹی پرسینٹ تک کپ ہونا چاہیے ہم نے اس وقت اس میں آئل جو ہے نہیں ایڈ کرنا جب ہم بلکل وارٹر ڈرین کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر آئل کے ایڈ کریں گے لیجئے اب میں نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا ہے اور اب میں تقریباً ٹو ٹی سپون جو ہے وہ میں آئل کے ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا اس طرح پھلا دوں گی اس سے جو مکرونی ہے وہ بلکل الیدہ الیدہ سی بنے گی آپ بھی یہ والی جو ٹپ ہے ضرور اس کو یوز کیجئے گا اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مکرونی جو ہے تھنڈی ہو چکی ہے اور اب میں نے لیا ایک بول اس میں سب سے پہلے ون کپ جو ہے وہ میں بول مکرونی کے ایڈ کروں گی ون کپ ہی میں ایڈ کروں گی بول چنی وائٹ والے اس کو بھی میں نے سار ڈال کے میں نے بول کر لیا تھا اور یہ ہے ون کپ میرے پاس آلو یعنی پٹاٹو اس کو بھی میں نے بول کر لیا ہے یہ بھی میں ون کپ ہی لے رہی ہوں اور ون کپ میں ایڈ کروں گی اس کے اندر ٹماتر یہ ایک بگ سائز کا ٹماتر تھا جس کو میں نے اس طرح پیسیز میں کٹ لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس انین میڈیم سائز کا میں نے لیا ہے اس کو بھی میں نے اس طرح باریک کٹ لیا ہے جو تقریبا وان کپ بنتا ہے اور یہ ہے شیملہ میرے پاس ہاف میں نے شیملہ میرے پاس اس کے اندر ایڈ کی ہے شیملہ میرے پاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مکرونی چاٹ میں بہت ہی زبردست آتا ہے اور یہ ہے میرے پاس گرین چلی وان میں نے باریک والی جو ہے تیکھی والی گرین چلی لی ہے اس کو باریک کٹ کے ڈال دیا ہے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاورڈر تقریباً 1 واف ٹی سپون هاف ٹی سپون ہی سارٹ ایڈ کروں گی کیونکہ سارٹ ہم نے بائل کرتے وقت بھی ایڈ کیا ہے مکرونی کو اور اب میں ایڈ کروں گی اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس 1 واف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ آپ اپنی پسند سے کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گی زیرہ ثابت والا اور یہ ہے میرے پاس ایملی کا پلاپ اور یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً 3 ٹیبل سپون یہ تمام جو سپائسیز ہیں آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دھنیا پتہ تقریباً 3 ٹیبل سپون تھوڑا سا میں نے اس کے اندر منٹ لیو بھی ایڈ کیے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈال کے بس آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ایسی ڈیش ریڈی ہو جائے گی جو تقریباً 5 منٹ اس کو لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں اور آپ جو مکرونی ہیں آپ اس کو آر ایڈی پوائل کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور گرمیوں کے لیے تو یہ والے جو ریسپی ہیں بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ کوکنگ جو ہے اس میں بہت ہی کم ہیں اسے جو ہماری لائف ہے مزید ایزی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے اور باقی جو چار چنے کی چارٹ پاپڑی چارٹ بہت ساری چارٹ کی جو ریسپی ہے میں آر ایڈی اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن یہ ایسی چارٹ ہے جو آپ بہت ہی جلدی بنا لیں گے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ بنے گی ان تمام چیزوں کو ڈال کے بس اچھی طرح آپ نکس کر لیں سپائسیز اور مکرونی اور یہ جو چنے بغیرہ ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں لیجئے میں نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے تو آپ کرتے ہیں مسکی سروینگ میں نے ایک ڈیش لی ہے ڈیش میں میں نے مکرونی آئیڈ کر دی ہے تھوڑا سے لیمن اور گرین چیلی جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہے تو آئی ہاپ کہ یہ جو میری ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے دعا میں سروی یاد رکھئے گا بہت ہی مزے کی ہماری مکرونی چارٹ ریڈی ہوئی ہے دعا میں سروی یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ تھینکس فار وچین